بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے جس کے آسمان اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزک کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فرعون اور سمود کا لیکن کافر جان بوجھ کر تکزیب میں گرفتار ہیں اور اللہ بھی ان کو گردہ گرد سے گھیرے ہوئے ہیں یہ کتاب حضل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم و شان ہے لوحے محفوظ میں لکھا ہوا